مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پرودگار کی عبادت میں اتنا مجھول ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بلا دیا اور سچی دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے راستے پر چل پڑا مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کانے کو بھی نہ بچا اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ گھر باہر سب ہتم ہو گیا اور وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیا گھمتا کہ آپ پھلے تو بچا کچھ نہیں تو انتظار ہی کر سکتا ہو اللہ سنبال لے ایک دن بیٹا ہوا تھا کہ دیکھا اس کے قریب سے ایک لمبی کتھار میں گوڑے گزرے ان گوڑوں کی سیٹ سونے اور چندی سے بنی ہوئی تھی اور ان کی پیٹھوں پر سونے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے ان گوڑوں پر جو لوگ بیٹے تھے وہ کسی شاہی گرانے سے کم نہ لگتے تھے ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیا تھی اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کوئی بادشاہ جا رہے ہیں اس شخص کی دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ سات گاؤں میں ایک بادشاہ ہے یہ سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی اس نے اسمان کی طرف مو اٹھا کر کہا میرے بادشاہ میرے مالک میرے اللہ شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا حیال رکھنا سیکھ لے اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل دیا کچھ دین گزرے تو ایک بزرگ آئے اور اس کا بازو پکڑ کر اس سے ایک جگہ لے گئے جہاں وہیں غلام وہیں گوڑے تھے اور دیکھتا کیا ہے کہ کسی گوڑے کی ٹھانگ کٹی ہوئی ہے کسی غلام کا داڑ گوڑے کی پشت پر پڑا ہوا ہے کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں کسی کے سر سے ہون نکل رہا ہے کوئی گوڑے کو زہمی حالت میں واپس لے کر جا رہا ہے وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا جناب آپ کون ہے اور یہ سب کیا ماجرہ ہے اس وقت اس بزرگ نے کہا کہ یہ وہیں غلام ہے جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج یہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں اس لئے ان کی یہ حالت ہے مجھے خواب میں بس اتنا کہا گیا ہے کہ اس سے کہنا بادشاہوں کے لئے قربانیا دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں چاہے دین کا معاملہ سیدھا کرنا ہو رشتہ داروں کا یا دنیا کا جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے دین کے لئے اپنوں کے لئے اور دنیا کے لئے اس پر توقع کرنا سیکھ لیں گے اس دن شاہن شہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی بادشاہت عطا فرمائے گا جو کبھی نہ حتم ہوگی موسیقی 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 موسیقی